آج یہاں پر کوئی تہبند پہن کے بلیانتوار کے ناچ کرنے لگ جائے نا تو دیکھیں پبلک کتنی آئے گی ہماری یہ ہم لوگوں کے نوجوانوں کا حال ہو گیا ہے اس لیے ٹک ٹاکر بنے ہوئے صاحب ٹیوبر بنے ہوئے ہیں یو ٹیوبر اپلوڈ کر رہے ہیں اس میں الٹی سیدھی چیزیں اور ہم جیسے لوگ فولوینگ کر کر کے کسی کو چالیس لاکھ کی فولوینگ دیوئی ہے کسی کو بیس لاکھ کی آپ بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں یاد رکھیں وہ تو اپنا نمبر بنانے کے لیے پیسوں کے لیے کہتا ہے سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو بیل آئیکن پہ کلک دو دفعہ مار دیں نوٹیفکیشن آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گا آپ نے کبھی شاید میرے چینل پہ سکرائب نہیں کیا ہوگا الفرقان کے یا چلو مارے پرگرام دیکھنے کے لیے لیکن آپ میں سے کتنوں نے سکرائب کیے ہوئے ہیں آپ سکرائبر ہیں اور ان گناہوں کے اندر برابر کے شریک ہیں اور آپ ان کو یہ فالوئنگ دے کر انہیں ان گناہوں پہ ڈٹائب مضبوط کیے ہوئے ہیں تو ہمارے نوجوان آج بد اخلاقی چھوڑنے کے لیے تیارنے کبھی کسی پیر صاحب کے آستانے پہ نہیں گئے لیکن یہ تین آستانے ہمارے بڑے مشہور ہیں ایسے ہم نے بیعت کر لیے پیر بنا لیا ہیں نمبر ایک یوٹیوب نمبر دو فیس بک نمبر تین ٹک ٹاک یا مرشید حاضر روزانہ مرشید کے چرنوں میں پہنچا ہوتا ہے مرید اور یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ لگے پڑے ہیں ہمارے نوجوان یہ نبی کی طاعت ہے اس کو اس کے رسول کہتے ہیں اسی طرح یہاں کتنے ہی لڑکے ایسے بیٹھے ہوں گے کہ آپ بہت سارے گناہ صرف اپنے دوستوں کو رازی کرنے کے لیے کرتے ہوں گے بعض اوقات موڑ بھی نہیں ہوتا طبیعت کے موافق بھی نہیں ہوتا دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن کیوں کرتے ہیں دوست ہیں نا یاد دوست کہہ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ کھڑے کرنے ہی پڑتا یہ ہمارے نبی کا عشق یہ عشق کا تقاضہ کرتا ہے وہ تو پاکستگی کا تقاضہ کرتا ہے روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی ایک کماری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے آپ اندازہ کریں کیا مندر کشی کی ہے پردے میں رہنے والی ایک کماری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے اتنی شرم و حیاء والے اور ہماری بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ ہم نہ تو گفتگو کو لباس پیناتے ہیں نہ بعد اوقات اپنے جسم کو لباس پیناتے ہیں اسے بھی برہنہ کر دیتے ہیں کسی کے سامنے اور گفتگو بھی ننگی کرتے ہیں بلکل ہماری سوچ بھی گندی ہو چکی ہے گندے مناظر جانگوچ کے ذہن میں لاکر ان سے لذت حاصل کرنا اور آخر میں غصل اپنے پر واجب کرنا یہ نوجوانوں کی عادت گندی فوش موویز دیکھنا کورن ویب سائٹز کے وزٹ کرنا وہ لٹریچر پڑھنا جس میں ترغیب دی جارہی ہے کہ اپنی ماں سے زینہ کرو اپنی بہن سے زینہ کرو اپنی بھاوی سے کرو اپنی ساس سے کرو اپنی سگی پیٹی کے ساتھ کرو رہ سکتا ہے کوئی کردار خدا نہ خاصتا یہاں بیٹھا ہو میں چونکہ عوامی آدمیوں میرے پاس کئی کیس آئیں سگی بہنوں سے زینہ کیا ہے خالہ سے پھپی سے ماں سے بیٹی سے زینہ جب کوئی اللہ کے نبی کے عشق کا مزاک اڑائے جب کوئی تعلیمات اسلام کو نظر انداز کر کے معمولی سمجھے تو اللہ تعالی اس کو قارع زلط میں گراتا ہی ہے تو پھر یہ ہمارا حال ہوتا ہے کہ آئینہ دیکھیں تو اپنے آپ سے شرم آئے کہ ہم نبی کے نام لےوا ہیں اور کوئی بات اپنے نبی کی ماننے کے لئے تیار میں زینوں میں گندگیاں بھری ہوئی ہیں زبان میں گندگی بھری ہوئی ہیں اور جو کالیج جنورسٹری میں پڑھتے ہیں میرے بچے اگر آپ انوال ہو گئے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو محفوظ فرمائے ورنہ ان گروپ سے بچیے کہ جو آپ کو سب سے پہلے اپنے قریب کریں گے اور یہ اکثر عمر میں بڑے ہوتے ہیں یہ آپ سے تھوڑی عمر میں بڑے ہوتے ہیں اپنی عمر سے بڑے لڑکوں سے دوستی نہ کریں وہ سب سے پہلے آپ کو قریب کر کے آپ کو جانچیں گے پرکیں گے دیکھیں گے یہ بھولا بھالا ہے یہ پھر آپ کے اندر سے حیاء کو نکالیں گے وہ آپ کو لڑکی کہہ کے چھیڑیں گے یا تو لڑکی مرد بن مرد اچھا مردانگی تمہارا نظری کیا ہے یہ دیکھو لٹریچر گندہ لٹریچر دیکھو گندے کام کرو پھر ترغیب دیں گے خود پہ غسل واجب کیا کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہی حکیم ہوگا وہی ڈاکٹر ہوگا وہی سرجن ہوگا وہی باہر کی ڈگرییں لے کے آیا ہوئے ڈاکٹر ساری اونچ نیچ آپ کو سمجھا دے گا ہمارے بچے اس میں لگ جاتے ہیں گناہوں گندگیوں کے اندر جب ایک کہتے ہیں یہ اپنا ساتھی ہو گیا پھر چوتے کو پکڑ لیتے ہیں ایسے گندے غلیز لوگوں سے آپ دور رہے ہیں جب میں ایک کالیج میں گیا نام نہیں لیتا ہوں تو مجھے ایسی ایک صوبت ملی جب محول سے پہلے ہی میں بات ارس کر رہا ہوں جنہوں نے باقاعدہ اس کی ترغیبیں ایسی نشہ اگر آپ نے سے کوئی نشہ کرتا اس کی ابتداد دیکھنے سگرٹ پلانے سوئی ہوگی یا سگرٹ پلے نسوار رکھ کر دیکھ پھر اس کے بعد چرس پہ لے آئے اس کے بعد ہیروین پہ لے آئے اس کے بعد نہ ماں کی پرواہ نہ بہنوں کی پرواہ لڑکیاں آج ہیروین پی پی کے اپنی عزت لٹا رہی ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے دینی اداروں کے اندر اگر داڑی والا غلط نہیں کر دے میں اس کی حوصلہ افضائی نہیں کر رہا ہوں اس نے غلط کیا لیکن اسے میڈیا پہ کچھ حالا جاتا ہے اور یونسٹی کے اندر ایک لڑکی ایک ہیروین کی پڑیا کے لیے اپنی عزت بیچ دے اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا جاتا یہ میں آپ کو ایک وصیت اور نصیت کر رہا ہوں اپنے نبی کے کلام کو معمولی نہ سمجھیں عشق رسول کی حقیقت کو سمجھ جائیں ورنہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی بھی اسی طریقے سے ہو جائے آپ کا بیٹا بھی گندگیوں میں پڑ جائے کیونکہ جب ہم شریعت کو داخل نہیں ہونے دیتے جب ہم حقیق عشق کو گھر میں نہیں آنے دیتے جب ہماری نفسانی خواہشات اور ہمارے دنیا بھی مفادات تعلیم شرعہ کو ہنڈر پرسنٹ قبول کرنے سے روک دیتے ہیں تو پھر ہمارے گھروں میں گندگیاں پیدا ہوتی ہیں